عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے میرے پاس جو ریل نمبر کی پروپرٹیز تھی پارٹ ون ہم نے کیا ہے لیکن پارٹ ٹو اب رہتا ہے تو آج یہاں سے سٹارٹ کریں گے دسٹریبیوٹو پروپرٹی اپ ملٹیپلکیشن اور ایڈیشن تو یہاں پر میرے پاس تری ریل نمبرز ہے which is a, b and c which belongs to real numbers یہ تینہ میں نے پاس ریل نمبر ہے اب دسٹریبیوٹو پروپرٹی اپ ملٹیپلکیشن اور ایڈیشن اس کی کیا ہے وہ یہ ہے a into b plus c is equal to a, b plus a, c اگر میرے پاس a اور b real numbers ہے تو پھر یہ بھی possible ہے بی پلس a into c اور b plus c ہاں b plus c into a is equal to b a plus c a یہ بھی میرے پاس possible ہے ان میں بھی اگر a اور b میرے پاس ریل نمبر ہے اور یہاں پر a بھی اگر میرے پاس ریل نمبر ہے تو وہ تو ہم نے بتا دیا کہ a, b, c تینوں ریل نمبر ہے میرے پاس اچھا اب ہم بات کر دیں properties of equality of real numbers کی تو میرے پاس پہلی property ہے reflexive property reflexive property میں میرے پاس ہے a is equal to a reflex کا مطلب کیا ہے means reflection تو یہاں پر a is equal to a یہ دونوں same ہے if a میرے پاس ایک ریل نمبر ہے symmetric property اب میرے پاس کیا ہے اگر ایک side a plus b ہو تو دوسرا side b plus a ہے تو اس میں تو کوئی بات نہیں symmetric b same ہو گیا تو a is equal to b implies that b is equal to a تو یہ اگر a is equal to b میں لکھوں اور b is equal to a میں لکھوں اور یہ دونوں میرے پاس کیا ہوں گے real numbers ہوں گے real numbers کی بات میں اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ میں تو real number کی properties discuss کر رہی ہوں تو a بھی میرے پاس real numbers ہو گئے اب ہم آتے ہیں transitive property کی طرف تو transitive property میرے پاس ہے اگر میرے پاس a is equal to b ہو گیا اور b is equal to c ہو گیا تو اگر a میرے پاس b کے equal ہے اور b میرے پاس c کے equal ہو گیا تو this implies that a is equal to c یہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ میرے پاس کیا ہو گئے transitive property ہو گئے اور transitive اور یہ تین ہو کیا ہے real numbers ہے a b اور c میرے پاس کیا ہے real numbers ہے اچھا بات ہے ہم additive property کی طرف تو additive property میرے پاس کیا ہے a اگر میرے پاس b کے equal ہو گا تو this implies that a plus c is equal to b plus c اور c بھی میرے پاس ایک real number ہے اور a b بھی میرے پاس ایک real number ہے تو یہ اس کے ساتھ اگر میں c پلس کر دوں اور اس کے ساتھ بھی c پلس کر دوں تو کوئی پرک نہیں پڑے گا وہی a is equal to b آئے گا میرے پاس تو یہ دونوں side equal ہوں گے یہ ہمارے پاس additive property ہو گا اچھا اب ہم multiplicator property کی طرح پاتے ہیں تو multiplicator بھی same وہی additive property کی طرح ہے لیکن اس میں صرف multiplication ہے a is equal to b ہے میرے پاس اگر میں اس طرح کروں a c is equal to b c اور یہ تینوں کیا ہے میرے پاس real number ہے تو یہاں پر دیکھ لیں a is equal to b اگر میں اس کے ساتھ c multiply کر دوں اور اس کے ساتھ تو دونوں same ہوئے ہیں تو کوئی پرک نہیں پڑا a is equal to b ہو گیا اچھا اب ہم cancellation property with respect to addition کی طرح پاتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں a b c تینوں میرے پاس real number ہے وہ تو آپ سب کو پتائیں اب یہاں پر cancellation law کیسے hold ہوگی یہاں پر میرے پاس ہے a plus c is equal to b plus c اس سے c دونوں side پر same ہے تو اگر اس سے c cancel ہو گیا تو میرے پاس کیا آگیا a is equal to b cancellation law with respect to multiplication بھی وہی addition کی طرح ہے یہاں پر میرے پاس کیا ہے a c is equal to b c اگر میں کر دوں this implies that a is equal to b تو c دونوں side پر same ہے تو cancel ہو جائے گا تو a is equal to b میرے پاس آگیا اور a b c میرے پاس کیا ہے اگر وہ تینوں real numbers ہو اچھا اب ہم properties of inequality up real numbers پہ آتے ہیں equality up real numbers کے لئے میں نے کر دیئے ہیں اب ہم inequality کے لئے آتے ہیں تو پہلے اس میں trichotomy اور trichotomy کچھ لوگے سے trichotomy کہتے ہیں کچھ لوگے سے trichotomy کہتے ہیں لیکن ہم pronunciation پہ تو نہیں جا رہے ہیں کیونکہ یہ تو mathematics ہے تو اچھا تو یہ trichotomy property میرے پاس کیا ہے اگر میرے پاس a b دونوں real numbers ہو تو میرے پاس تین condition ہوں گے ایک ہے a less than b ایک ہے a is equal to b اور ایک ہے a greater than b تو ان تینوں میں سے ایک ہوگا یا تو less than b ہوگا یا equal ہوگا یا greater ہوگا لیکن وہ تو اس پہ depend کرے گا نا جب ہمیں دیں گے لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں اس میں سے صرف ایک ہوگا کیونکہ تینوں تو ایک ٹائم پہ نہیں ہو سکتے نا پہلے less ہوگا پھر بعد میں equal ہوگا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن تینوں ایک ٹائم پہ نہیں ہو سکتے صرف ایک property hold ہوگی ایک condition اس property کی hold ہوگی تو یہ ہمیں دیکھائیں گی کہ یہ trichotomy property ہے اچھا اب ہم جاتے ہیں transitive property پہ اچھا اب ہم transitive property کی طرف آتے ہیں تو transitive property ہم نے equal کے لئے پڑھی لیکن اب ہم پڑھیں گے inequality کے لئے تو a b c تینوں میرے پاس real numbers ہوں گے اگر a greater than b ہو گیا اور میرے پاس b greater than c ہو گیا اب یہاں پر دیکھ لیں a greater than b ہے لیکن b greater than c ہے تو this implies that a میرے پاس automatically greater than c ہو گا تو کیونکہ یہ transitive property ہے اچھا اب ایڈیٹر property کی طرف آتے ہیں تو ایڈیٹر property میں بھی میرے پاس تین نمبر ہوں گے جو کہ تینوں real numbers ہوں گے میرے پاس اچھا اب اگر a میرے پاس less than b ہوگا تو this implies that a plus c less than a b plus c تو یہ تو ہم ایڈیٹر property ہے نا اگر ہم ایک real number 8 کر دے اس سائیڈ پر بھی اور اس سائیڈ پر بھی تو کوئی پاس نہیں پڑے گا وہی less than کا sign آئے گا اور دوسری بات ہے اگر a greater than b ہو تو پھر بھی اگر میں a plus c کر دوں greater than b plus c تو پھر بھی sign chain نہیں ہوگا کیونکہ تیسرا real number اس کے ساتھ ایڈ ہو رہا ہے دونوں سائٹ پہ تو کچھ پر نہیں پڑے گا سبر سبر اچھا multiplicative property کی طرح پاتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر بھی میرے پاس a b c تین real numbers ہے یہاں پر for c greater than 0 it means کہ c میرے پاس 0 نہیں ہوگا بلکہ 0 سے greater کوئی number ہوگا اور multiplication کو تو آپ کو پتا ہے اگر 0 میں multiply کروں تو واپس وہی 0 آئے گا a less than b ہوگا میرے پاس this implies that a c is less than b c اگر میں c کو دونوں سائٹ سے multiply کر دوں تو کوئی پرک نہیں پڑے گا واپس وہی sign آئے گا جو کہ a less than b ہے اب اگر میرے پاس a greater than b ہو گیا تو اگر میں اس سائٹ پر بھی c multiply کر دوں greater than b اس سائٹ پر بھی c multiply کر دوں تو کوئی پرک نہیں پڑے گا وہی sign آئے گا اچھا یہ ہمارے پاس real numbers کی properties ختم ہو گئی exercise بھی انشاءاللہ میں آج ہی کروں گی اور ویڈیو انشاءاللہ جلد اپلوڈ کروں گی پچھلے والی ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں calculator والی ویڈیو کروں گی نا تو اس کی اس کی وجہ ہے کہ میں نے آج calculator والی ویڈیو اس لیے نہیں کی کیونکہ میرے calculator خراب ہو گئے اور آپ کو پتا ہے کہ lockdown ہے اور بازار بند ہے تو انشاءاللہ lockdown کے بعد ہی میں calculator والی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آگئی ہو تو پلیس شیئر کریں اور لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں میرا چینل اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ class 9 کا کورس ہے اور مجھے پتا ہے غریب لوگ ٹیوشن کی پیس نہیں بڑھ سکتے تو اس لیے میں نے ویڈیو سٹارٹ کی ہے تاکہ میں غریب لوگوں کی مدد کروں موسیقی